ہلو گائز تو آج میں لگاؤں گی اینرمی ہیز کے پلانٹ تو پیچھے میں اپنے خیتوں میں آ گئی ہوں یہاں پہ جو ہے بہت اچھی مٹی نکلی ہوئی ہے مطلب چوہیں نے نکالی ہے مطلب آپ کو پتہ ہے چوہ اچھی مٹی نکالتا ہے مطلب اس کو ہم اپنے لینگویز میں مسکر بولتے ہیں تو وہیں سے میں اپنے پولیتھین بیگز کو مطلب یہ گروئنگ بیگ ہے ان کو بھر دوں گی مٹی سے اور میں آج لگاؤں گی اپنی جو ہمارے جو ہیز ہے وہیں سے میں مطلب کٹن نکالوں گی اور کٹنگ کروں گی میں اور پودھوں کو گروہ کروں گی ہیلو گائز بیلکن ٹوائی نیو بلوگ تو گائز کیسے ہیں آپ سب بھائی آپ اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں تو گائز آج میں ایک اچھے ہوں میں ایک کام کرنے جا رہی ہوں میں اپنے جو ہماری اینرمی ہیج ہے اس کی جو ہے پلانٹ لگاؤں گی گروہ کروں گی تو توڑا سا پروسیس آپ کو دکھا دیتی ہوں تو میرے بلوگ تو ساتھ بنی رہی گا اگر آپ کو میرے بلوگ اچھا لگا تو پلیز میرے بلوگ کو میرے ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھی لے گا پیل سکمینٹ کو جور کریے گا تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو گائز دیکھئے یہ مٹی چوہے نے نکالی ہے بہت اچھی مٹی اور یہ ہے میرے پالتین بیگز جس میں میں مٹی بھر رہی ہوں اس طرح سے اور ابھی یہ سارے بچتے ہیں یہ سارے ہیں ان کو سبھی کو بھروں گی میں تو گائز سبھی ہی گروہنگ بیک کو میں نے مٹی سے بھر دیا ہے اب اس کو جو ہے جہاں پہ میں لگاؤں گی ان کو رکھوں گی تو وہیں پہ لے کے جاری ہوں اور اس ایک بالٹی میں لے کے جاؤں گی کیونکہ اٹھانے میں بھی پھر آسانی ہوگی تو بالٹی ہوگی ہے بہت زیادہ ہیوی اور میرے سے اٹھانے میں تھوڑی سی مجھے دکت ہو رہی ہے اور کیونکہ تھوڑے سے جمپ بھی ہیں اس لیے مطلب نیچے اٹھانا پڑے گا مجھے تو جہاں پہ لگاؤں گی وہیں پہ جاری ہوں ابھی میں تو گائز دیکھیں سارے پالٹین بیگز میں سیکوینس میں رکھ رہی ہوں سبھی لائن وائز میں رکھ دوں گی سبھی کو تو گائز کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا تو جب ہم کسی چیز کو کریں گے تو اٹھانیں گے جیسے ہم نے اٹھانا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل چلانا ہے تو میں نے کیا کیسے نے کیا فارہ کام سکھا تو ایسے اب یہ اٹھانا ہے کہ میں نے نرسری تیار کرنی ہے تو اپنی ہج پلانٹ کی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں میں کتنے کامیاب ہوتی ہوں اگر میں ہنت سے کروں گے جیسے کامیاب ہوں گے ہے نا کیا بولتے ہو آپ بھی جائے جوان جائے کسان کسان تو میں ہونے بٹا تو گائز دیکھیں سبھی گروئنگ بیگز کو میں نے سیکوینس میں لگا دیا ہے اور کٹنگ کو لگانے سے پہلے میں ان کو پانے دے دوں گی اس سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو کٹنگ ہے پھر وہ ادھر ادھر ہی لے گی نہیں اور بہتر بہتر اچھی گرو ہوگی یہ ٹیکنک میں میں نے یوٹیوب میں ہی دیکھی ہوئی ہے تو دیکھیں گائز اس طرح سے میں کٹنگ کروں گی اور ان کو گروئنگ بیگ میں لگا دوں گی اور اسی طرح سے میں ساری جو ہے گروئنگ بیگ ہے ان میں کٹنگ لگا دوں گی تو دیکھیں میں نے ساری کٹنگ لگا دی ہے اور دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بس یہ بھی شہکی پوری ہو جائے میں لے چلی اپنی کلنے لے کے میرے کو تھوڑا سا کام بچتا ہے وہ بھی فینش کر رہی دیتی ہیں آپ نے سوچنا کہ کام 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 نہیں لگ رہتا ہے ہمیشہ تو کیا کریں گائز کام نہیں کریں گے تو اور کہاں جائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہے تو گائز اس کو کری لیتی ہوں میں کیونکہ ٹینشن ہے اس چیز کی میرے کو کہ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی کر دیا ہے اور باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو گائز دیکھیں ویرز کی دو تین لائنز میرے کو بچتی ہیں تو میں ان کو آج ساف کروں گی تو دیکھیں لگی ہوں میں اپنے ڈیوٹی پر مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دو لائن ہی ساف کر پاؤں گی اور پھر دو بچ جائیں گی ان کو بھی میں ساف کر لوں گی نیکسٹ ڈے اور کیونکہ بارش لگنے سے پہلے پہلے مجھے یہ ساف کرنے پڑے گی ادروائز نہیں تو بارش ہو جائے گی اور پھر سے گلی ہو جائے گی کیاری اور پھر مطلب ساف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو پٹا فٹ کری لیتی ہوں تو گائز مجھے کافی دن لگے ان کی مطلب گھڑائی کرنے کے لئے تو دیکھیں میں نے اتنی کر لیا ہے وہ تھوڑی سی میرے کو بچ دیا تو مطلب تھوڑا سا میرے کو ہانسلا ہو گیا کہ میں نے کر دی ہے اور گائز ان سب کاموں کے بعد میں اپنے کچن میں آگئی ہوں تو شام کے لئے جو ہے میں اپنے سبجی بنا رہی ہوں تو سبجی میں بنا رہی ہوں آج میں بینگن اور ہرے مٹر تو ان کا کومبینیشن میں بہت ہی اچھا ہے آپ ایک بار جرور ٹرائی کریں تو دیکھئے میرا سارا پروسیس دیکھیں اور آپ بھی اسی طرح سے بنائیں پیاری پیاری سبجی اور ٹیسٹی ٹیسٹی سبجی گائز بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے کے لئے تو بینگن جو ہے ہم اس طرح سے چھل لیں گے مطلب ان کے چھل کے بھی تار لیں گے اور ان کو بالکل بارک بارک کٹیں گے اس سے ہماری بینگن جو ہے ہریکbulرس کے لام کے لئے ماہٹر единس ي vampرن اچھے مطلب ان ABOUTیں من ど Trend ج نہیں آپ مطلب ا کے بعد ٹا معنی مسائلے ہی سافتنے جوں اسels پر دیکھیں سبجی بہت ہی سبجی ٹیسٹی ہوتی ہے بھی اس میں ایسا ہے آج مارا سو پروسیس کچھ ایسا ہی رہا میں نے ویڈیوز میں آپ کو جو بھی دکھایا میرے کام ہی ایسے ہوتے ہیں گائز میرے دیلی روٹین کے کام ہی ہوتے ہیں کیاریوں میں کیچن میں اور اس کے اواز صاف سفائی میں بھی اور آپ کو بتائیں کہ اگر میں باہر لگ گئی ہوں تو اندر کا ہمارا کام رہ جاتا ہے اگر میں اندر لگے تو ہمارے باہر کے کام رہ جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کب ٹائم مطلب ہمارے کاموں میں ہی بیزی ہو جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو گائز دیکھئے میں نے اپنی سبجی میں کستوری میتری ڈال لیے سب سے پہلے اس کے بعد میں میں ڈال دوں گی اس میں ہری میرچ ٹیسٹ کے لیے اور لاسٹ میں ڈال دوں گی میں اس میں ہرا دھنیا ہارے دھنیا سے تو ہماری سبجی کا ذائقہ اور بہت اچھا آ جاتا ہے تو گائز دیکھئے ہمارا برٹھا بھی بن کے تیار ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے میری ویڈیو کیسی لگی سی یو نیکس ٹائم بائی سی یو اگین